معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عمیر قادری بھی سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلا و اسلام چینل کو دوستوں میں آیا ہوا ہوں میسور کی زمین پر اور یہاں کے اولیاء کی زیارت میں آپ کو کرانی کوشش کر رہا ہوں تو میسور ہی میں ایک بہت ہی خاص جگہ پر جو میسور پیلیس بہت ہی مشہور ہے بلکل بغل میں یہ میسور پیلیس کی دیواریں آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہوں گی بلکل میسور پیلیس سے لگی ہوئی ایک درگاہ شریف یہاں پر موجود ہے اور یہ درگاہ شریف ہے حضرت صحیح منصور شاہ قادری رحمت اللہ علی کی جو پیچھے آپ جھنڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہی پہ درگاہ شریف ہے تو ہم یہاں پہ آئے ہیں آپ کو زیارت کروانے کے لیے اور ما شاء اللہ ہمارے سبسکرائبر ایک بخج بھائی جو ہیں میسور ہی کے رہنے والے ہیں اور کئی دن سے مجھے سوشل میڈیا سے میرے ساتھ کنیکٹ تھے اور ان کے کئی سارے میسیجز آ رہے تھے کہ میسور میں بہت سارے دربار ہیں آپ آئیں اور ویڈیوز بنائیں تو خاص کر کے ان کی فرمائش پر میں تھوڑا اور دیر سے آنے والا تھا لیکن ان کی فرمائش پر ان کے علاوہ اور بھی میسور کے کئی لوگوں نے آپ میں سے کئی سبسکرائبر نے کہا تھا تو میں جلدی آ گیا ہے یہاں پر تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہ کر کے گائٹ کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں درگا ماشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے نوجوان ہیں ان کے جذبے کو سلامت رکھے اسی طرح نوجوانوں کے دلوں میں جو ہے اللہ تعالی اولیاء اکرام کی محمد پجا کریں تو چلے درگا شریف کی زیارت کرتے ہیں اور ہسٹری جانتے ہیں ناظرین یہ درگا شریف ہے حضرت سید منصور دیوان شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کی اور یہ درگا شریف میسور پیلس سے بلکل لگی ہوئی ہے اور یہاں لوکل میں اس درگا کو میسور پیلس والی درگاہ بھی کہا جاتا ہے حضرت سید منصور دیوان شاہ قادری رحمت اللہ تعالی کے بارے میں مشہور ہیں کہ آپ حسینی سادات میں سے ہیں اور آپ سات بھائی اور دو بہن ہیں اور اللہ کی کرم سے اور اللہ کی عطا سے ساتوں کے ساتوں بھائی بھی اللہ کے ولی گزے ہیں جن کے مزارات کرنا ڈکا کے دیگر علاقوں سوبوں میں موجود ہیں دوستو حضرت سید منصور دیوان شاہ قادری البغدادی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ بغداد شہر سے ہندوستان تشریف لائے تھے تاکہ دین اسلام کی تبلیغ کر سکیں اور یہاں پر دین اسلام کا پرچم بلند کر سکیں آپ نے اپنی زندگی اللہ کے دین کیلئے گزار دیں اور دین خدا کی تبلیغ کرتے رہیں اور عبادت و ریاضت میں اپنا وقت بتایا کرتے تھے آپ کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ آپ میسور مہاراجہ کے زمانے کے بزرگ ہیں یعنی تقریباً ساڑھے تین سو یا چاہ سو سال پہلے کے بزرگ ہیں اور یہ درگا شریف بھی ساڑھے تین سو یا چاہ سو سال پرانی ہے اور سالوں سال سے اس درگا شریف پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہو رہی ہیں لوگ دور دور سے یہاں پر اپنی منتیں اور مرادیں لے کر حاضر ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ لوگ یہاں پر بیماریوں کی شفاہ کیلئے حاضر ہوتے ہیں جب ہم لوگ بھی یہاں پر پہنچیں تو کئی لوگ یہاں پر حاضر تھے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو ہندووں کی بھی بہت بڑی بھیڑ یہاں پر لگی رہتی ہے وہ لوگ یہی نیت لے کر آتے ہیں کہ یہاں کا تبرک اگر ہم کھائیں گے اور سچے دل سے یہاں پر منت مانگیں گے تو ہمیں ضرور شفاہ ملے گی اور چاہے کوئی بھی دھرم کا کوئی شخص کیوں نہ ہو یہاں پر جب صحیح دل اور پاک نیت سے یہاں پر حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت سید منصور دیوانشاہ قادری البغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علی کے صدقہ و طفیل سے لوگوں کو شفاہیابی عطا کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات بھی یہاں کی مشہور ہے کہ میسور جو دسرہ ہوتا ہے میسور میں میسور دسرہ پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے لاکھوں لوگ آتے ہیں تو بہرحال جو میسور دسرہ میں امباری اٹھائی جاتی ہے جو ہاتھی آتے ہیں تو اس ہاتھی کو جو ہے اس درگاہ شریف کی تعویز پہنائی جاتی ہے کیونکہ ہاتھی جب لاکھوں کی بھیڑ دیکھتا ہے تو کبھی بھی بگڑ سکتا ہے لیکن یہاں کی تعویز جب اس ہاتھی کو پہنائی جاتی ہے تو وہ ہاتھی کبھی بگڑتا نہیں اور لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا تو ان لوگوں کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس درگاہ کی تعویز ہمارے ہاتھی پر یا امباری اس کو کہتے ہیں اس کو پہناتے ہیں تو ہمارا یہ جو جانور ہے یہ بگڑتا نہیں ہے اور سلامتی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو ناظرین یہی چیزیں ہمارے ہندوستان کو خوبصورت بناتی ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کرتا ہوا یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے اس درگاہ شریف کا عوض شریف ہر سال ربیعالآخر کے آخری کے دنوں میں ہفتہ اور اتوار کی دن منایا جاتا ہے کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے ربیعالآخر کے آخری میں جو بھی ہفتہ یا اتوار کا دن آتا ہے اس دن یہاں کا عوض شریف منایا جاتا ہے تو دوستو یہ تھا حضرت سید منصور شاہ قادر رحمت اللہ تعالی کا ہسری ویڈیو کیسا لگا آپ کو ویڈیو ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں آنا بڑا ہی آسان ہے جیسے ہی آپ یہاں کے مئسور پیلیس کے لئے آئیں گے تو جو ہائیوے یہاں پر آنے والا ہے اس مئسور پیلیس کی سرکل سے تھوڑا سا پہلے آپ کو میں باہر کا جو ہے آپ کو انٹرو میں میں نے دکھایا کس طریقے سے اندر آنا ہے چھوٹا سا گیٹ ہے اگر آپ گاڑی میں جلدی سے پاس ہو جائیں گے تو نظر نہیں آئے گا تھوڑا سا سلو مو ہاں تو لیف سائیڈ میں چھوٹا سا گیٹ ہے لکھا ہوا ہے نام درگا شریف کا تو آپ کو یہاں پر آسانی سے اور اگر آپ کار میں آ رہے ہیں تو اس روڈ کے بغل میں ایک اور روڈ ہے آپ کو یوٹن لے کر کے وہاں پر پارک کرنا پڑے گا تو یہاں پر پارکنگ کی سہولت نہیں ہے نہ ٹو ویلر نہ ہی آپ فور ویلر یہاں پر کھڑا سکتے ہیں بیزی ہیوے اگر گاڑی وغیرہ کھڑائیں گے تو آنے تک آپ کو گاڑی وہاں پر نہیں ملے گی تو بہرحال اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں یہاں پر حاضر یعنی کوشش کریں تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ